السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو نحمدہو ونسلی علی رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی ربی یسر ولا تعصر وطمیم بالخیر ریاض السالحین کے باب نمبر فور میں سے باب الصدق میں سے آج ہم حدیث نمبر ففٹی ایٹ پڑھ رہے ہیں جو کہ پوری کتاب میں سے یہ نمبر ہے ففٹی ایٹ اور اس باب میں پانچویں حدیث ہے جو کہ روایت کی ہے حضرت ابو حریرہ نے الخامسو یعنی یہ حدیث باب نمبر فور کی پانچویں حدیث ہے الخامسو ان ابی حریرہ رضی اللہ عنہ قال اب لیکن قالا قالا جب دو دفعہ آتا ہے نا پھر ایک قال پر رک جاتے ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ انہو قال جو حدیث ان سے سٹارٹ ہو نا جیسے یہ ان سے سٹارٹ ہوئی ہے اور اس میں دو دفعہ قالا قالا آ رہا ہے تو پہلے قالا سے پہلے انہو بولنے میں آتا ہے لیکن لکھنے میں نہیں آتا انہو قال یہ شک وہ فرماتے ہیں قالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا غزا جہاد کیا نبی من الانبیاء انبیاء میں سے ایک نبی نے یا جہاد کے لیے غزوہ سے یہ لفظ ہے یا جہاد کے لیے نکلنے کا ارادہ کیا نبیوں میں سے ایک نبی نے صلوات اللہ وسلم فقالا لکوم ہی تو اس نبی نے اپنی قوم سے کہا لا يتبعنی میرے ساتھ نہ نکلے یعنی میرا اتباع نہ کرے میرے پیچھے نہ چلے میرے ساتھ نہ چلے راجلون وہ شخص مالاکہ بز امراتی جس نے کسی عورت سے نکاح کیا ہے یعنی نیا نیا نکاح کیا ہے جس کی شادی ابھی ابھی ہوئی ہے وہو یریدو اور وہ چاہتا ہے این یبنی ابیہا یہ کہ وہ رات گزارے اس کے ساتھ ولمہ یبنی بھیہا اور ابھی تک اس نے اس کے ساتھ ساتھ نہیں گزاری ولا آہدن اور نہ کوئی ایسا شخص بنا بویوتن جس نے گھر بنایا ہے لم یرفا سقوفوہا اور ابھی اس کی چھتیں نہیں ڈالی گھر بنایا ہے یعنی گھر بنانا شروع کیا ہے ابھی گھر مکمل نہیں ہوا ابھی ان کی چھت رہتی ہے یعنی کچھ کام پینڈنگ ہے پیچھے ایسا کوئی شخص میرے ساتھ نہ جائے جس کو پچھے کسی کام کی فکر ہو جس کو واپس آنے کی جلدی ہو یہ کہنے کا ان کا مطلب ہے کہ میرے ساتھ ایسا کوئی آدمی نہ جائے جس کو کوئی کام ادھورہ چھوڑ کے جو جا رہا ہو جہاد پہ اور وہ کہے کہ بس جلدی جلدی یہ جہاد ختم ہو اور میں واپس جا کے اپنا وہ ادھورہ کام مکمل کروں اور نہ کوئی ایسا شخص چاہے جس نے کچھ بھیڑ بکریاں خریدی ہیں غنیم کہتے ہیں جو بکریوں کا ہوتا ہے یا کچھ اونٹنیاں اشترہ اس نے خریدی ہیں اور وہ منتظر ہے ان کے بچہ دینے کا بچہ جننے کا منتظر ہے یعنی اس کے پاس ایسی بکریاں ہیں یا ایسی اونٹنیاں ہیں جو حاملہ ہیں اور وہ ان کے بچوں کا منتظر ہے وہ شخص بھی میرے ساتھ نہ جائے فغضا چنانچہ وہ پیغمبر جو بھی تھے پچھلے پیغمبروں میں سے وہ جہاد کے لیے نکل پڑے فدانا من القریتی پھر وہ اس بستی کے قریب پہنچ گئے جہاں پہ انہوں نے جہاد کرنا تھا فدانا من القریتی جب وہ اس بستی کے قریب ہوئے صلاة الاسری وہ نماز اثر کا ٹائم تھا او قریبا من ذالکا یا اس کے قریب کا کوئی ٹائم تھا یعنی کہ وہ اس بستی میں تو پہنچ گئے تھے اب وہاں پہ جس وقت کی یہ بات کی جا رہی ہے وہ نماز اثر کا یا نماز اثر کے قریب کا کوئی وقت تھا فقالالشمسی تو اس نے سورج سے کہا سورج سے مخاطب ہو کے کہا انکی معمورتن وانا معمورن تو بھی معمور ہے یعنی پابند ہے اللہ تعالی نے تجھے بھی حکم کا پابند کیا ہوا ہے اور میں ابھی معمور ہوں تو بھی معمور ہے اور میں ابھی معمور ہوں معمور کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالی نے تجھے حکم دیا ہوا ہے اور مجھے بھی حکم دیا ہوا ہے فقالالشمسی یعنی انہوں نے سورج سے یہ کہا سورج سے مخاطب ہو کے وہ پیغمبر کیا کہہ رہے ہیں کہ اے سورج تو بھی معمور ہے اور میں بھی معمور ہوں اور سورج کے لیے جو جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ کی کی ضمیر آئی ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ ہمارے ہاں سورج مذکر ہے اردو میں عربی میں شمس جو ہے وہ مونس ہے انہ کی معمورتن بے شک تو معمور ہے یعنی تو اللہ کی طرف سے مقرر کردہ حکم کا پابند ہے میں بھی اللہ کے ایک حکم کی تابیداری میں یعنی اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے جہاد کے لیے نکلا ہوا ہوں اب وہاں پہ اس پیغمبر نے دعا کی اس کو ہم پر روک دے اب یہ جو ہا کی ضمیر ہے تو یہ مونس کی ضمیر ہے یہ سورج کے لیے اے اللہ اس سورج کو روک دے اثر کا ٹائم ہے اور پیغمبر کیا دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ سورج یہیں پہ روک جائے فہو بسات تو سورج روک گیا حتی یہاں تک کہ فتح اللہ علیہی اللہ نے انہیں فتح دے دی اس جنگ میں فجامع الغنائم تو انہوں نے تمام غنیمتوں کو جمع کیا فجاعت تو آگ آئی جاعت منس ہے اور منس جو ہے نار کے لیے بھی نار بھی منس ہوتی ہے اردو میں بھی منس ہی ہے عربی میں بھی منس ہے فجاعت تو آئی یعنی النار آگ آئی لتاکو لہا تاکہ اسے کھا جائے فلا تت امہا تو اس آگ نے اس مال غنیمت کو نہ کھایا آگ آئی لتاکو لہا تاکہ اسے کھائے فلم تت امہا لیکن اس نے آگ نے اس مال غنیمت کو نہ کھایا اچھا یہ بات پہلے آپ کو بتا ہونی چاہیے کہ پچھلی امتوں میں غنیمت کا مال مسلمانوں کے لیے حلال نہیں تھا جس طرح صدقہ خیرات بھی حلال نہیں تھا اگر کسی نے صدقہ کرنا ہوتا تو بھی اس صدقے کو کسی جگہ پر رکھ دیا جاتا اور آگ آتی اور اس کو جلا جاتی جیسا کہ حضرت آدم کے دو بیٹوں حابیل اور قبیل کا قصہ قرآن پاک میں ہم نے پڑا ہے کہ ایک کی قربانی قبول ہو گئی اس کی قربانی کو آگ نے کھا لیا اور دوسری کی قبول نہ ہوئی تو یہ بھی وہی بات ہے کہ مال غنیمت بھی لوگوں کے لیے حلال نہیں تھا قربانی کا گوشت بھی لوگ نہیں کھا سکتے تھے یہ تو اللہ کا بڑا احسان ہے امت محمدیہ پر کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ سب چیزیں حلال کراتے دی تو جب وہ دیکھا پیغمبر نے کہ مال غنیمت جو ہے وہ اس کو آگ نے نہیں کھایا تو اس کا مطلب ہے کہ پھر جہاد ہمارا قبول نہیں ہوا یا کیا مسئلہ ہے یا کیا اس میں بات ہے کہ آگ نے کیوں نہیں کھایا مال غنیمت کو فقالا تو پیغمبر نے کہا انہا فیکم غلولا تمہارے اندر غلول ہے تمہارے اندر خیانت ہے انہا فیکم یعنی اپنے لشکر سے مقاطب ہو کے کہا بے شک فیکم تم میں غلولا خیانت ہے فل جبا یہ نہیں فل جبا یہ نہیں تو چاہیے کہ میری بیعت کرے میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر میری بیعت کرے من کلی قبیلت رجلن ہر قبیلے میں سے ایک شخص اب یہ جو فوجی ہیں جتنے بھی مجاہد ہیں ان میں سے ہر قبیلے کا ایک ایک آدمی میرے پاس آئے فل جبا یہ نہیں وہ میرے ہاتھ پہ بیعت کرے جب وہ سارے آئے ہر قبیلے میں سے ایک ایک شخص آیا تو چمٹ گیا جھوڑ گیا ایک شخص کا ہاتھ بھی جادی ہی اس کے ہاتھ کے ساتھ اس پیغمبر کے ہاتھ کے ساتھ ایک آدمی کا ہاتھ چمٹ گیا یعنی وہ الگ نہیں ہو رہا تھا فقالا تو پیغمبر نے کہا فیکم الغلول تمہارے اندر غلول ہے یعنی یہ جو خیانت کی بات میں نے کی تھی اب یہ جتنے لوگ آئے تھے ہر قبیلے میں سے ایک ایک اب جس شخص کا ہاتھ میرے ہاتھ کے ساتھ چمٹ گیا ہے فل تو باینی قبیلت کا اسے کہا آپ چاہئے کہ بیعت کرے میری تیرا پورا قبیلہ اب اس شخص کے پورے قبیلے کو بھلا لیا گیا کہ اب سب لوگ آئیں اور پیغمبر کے ہاتھ پہ بیعت کریں فلازقت یادو رجلینی او سلاست انبیہ دہی تو پھر اس قبیلے میں سے دو آدمیوں کے یا تین آدمیوں کے ہاتھ پیغمبر کے ہاتھ کے ساتھ پھر دوبارہ سے جوڑ گئے یعنی کچھ لوگ جنہوں نے خیانت کی تھی وہ سارے پھر پوائنٹ آؤٹ ہو گئے فلازقت یادو تو چمٹ گئے یادو ہات رجلینی دو آدمیوں کے او سلاست انجا تین آدمیوں کے بھی یادی ہی اس کے ہاتھ کے ساتھ فقالا تو پیغمبر نے کہا فیقم الغلوب تمہارے اندر خیانت ہے اب جب ظاہر ہو گیا ان کا پول کھل گیا راز فاش ہو گیا فجاؤ برعس مثل رعس بقرت من الزہب اب وہ گئے اب وہ لے آئے ظاہر ہے جب اللہ تعالیٰ نے ان کا راز فاش کر دیا تو اب وہ لے آئے برعس ایک سر مثل رعس بقرت ایک گائے کے سر جیسا ایک سر لے کے آئے من الزہبی جو سونے کا تھا اس مال غنیمت میں ایک ایسی چیز جیسے جو گائے کا سر ہوتا ہے اتنا بڑا ایک سر سا بنا ہوا تھا سونے کا تھا وہ لے کے آگئے یہ انہوں نے چرالیا تھا مال غنیمت میں سے فوضعہ پس اسے رکھ دیا اب جب سارا مال غنیمت ایک اٹھا تھا اس کے اندر وہ سر بھی لاکے شامل کیا وہ سونے کا پھر آگ آئی اور وہ اسے کھا گئی اب مال غنیمت کو آگ نے کھا لیا یعنی اللہ تعالیٰ نے اب ان کا یہ مال قبول کر لیا فَلَمْ تَحِلَّ الْغَنَائِمَا لِأَحَدٍ قَبْلَنَا پس نہیں تھیں حلال غنیمتیں کسی ایک کے لیے بھی قبلنا ہم سے پہلے ہم کون یعنی ہم امتِ محمدیہ کے جو لوگ ہیں ان سے پہلے مال غنیمت کسی کے لیے بھی حلال نہیں تھا سُمَّ اَحْلَّ اللَّهُ لَنَا پھر اللہ تعالیٰ نے اسے حلال کر دیا ہمارے لیے الغنائمہ غنیمتوں کو لَمَّ جَبْ رَعَى زَحْفًا جب اس نے دیکھی کمزوری ہماری وَعَجْزَنَا اور ہماری آجزی دیکھی فَأَحَلَّ حَلَانَا تو اس نے اس کو ہمارے لیے حلال قرار دے دیا مال غنیمت ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے حلال کر دیا اب اس حدیث میں جو لفظ ہے الْخَالِفَات بِفَتْحِ الْخَائِ اب خَا کے اوپر زبر ہے خَا کے فتحہ کے ساتھ ہے مُعجمع مُعجمع کہتا ہے کہ یہ خَا ہے نکتے والا ہے وَقَصْرِ اللَّامِ اور لام کے نیچے زیر ہے کیونکہ عربی میں چونکہ عرب بھی نہیں لکھے جاتے نکتے بھی نہیں ہوتے تو اس لیے وہ وضاحت کر رہے ہیں امام نووی کہ یہ جو لفظ ہے اس کو کیسے پڑھنا ہے الْخَالِفَات اس کو پڑھنا ہے اب ہمارے سامنے تو خیر وہ لگے ہوئے ہیں نکتے بھی لگے ہوئے عرب بھی دیے ہوئے تو جو کہ ہمیں نظر آ رہے ہیں لیکن وہ یہ والی بات لکھ رہے ہیں یہاں پہ بِفَتْحِلْخَائِ خَا پِ زبر ہے مُعجمع ہے یہ یعنی یہ نکتے والا خَا ہے وَقَصْرِ اللَّامِ لام کے نیچے زیر ہے جَمْءُ خَالِفَة یہ جمع ہے خالِفَة خالِفَة کیا ہوتا ہے وَحِیَا نَاقَتُ الْحَامِل وہ ہوتی ہے امتنی جو کہ حاملہ ہوتی ہے اس حدیث میں ہمیں ترجمہ ہم نے پڑھ لیا آپ اس کا تھوڑا سا ہم خلاصہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں ہمیں کیا پتا چلتا ہے کہ ایک بات تو یہ کہ پچھلی امتوں کا ایک یہ واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ پچھلی امتوں میں سے ایک پیغمبر جب جہاد کے لیے جانے لگے تو انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ کوئی ایسا شخص نہ جائے جس کو کوئی کام ہو پیچھے کوئی کام پینڈنگ ہو اس کا جسے واپس آکے کوئی کام کرنا ہو وہ میرے ساتھ نہ جائے جو بھی کوئی ضروری کام اس کا ہو اسے یا تو وہ کام نمٹا کے جائے یا وہ لوگ جائیں جنہیں کوئی ضروری کام نہ ہو اب وہ پیغمبر جب چلے گئے جہاد کرتے ہوئے پہنچ گئے اپنی اس جگہ پہ اور جہاد وہاں پہ کر رہے ہوں گے کہ وہاں پہ اثر کا ٹائم ہو گیا اس وقت انہوں نے دعا کی کہ یا اللہ اس سورج کو روک دیں اور ان کے اس دعا کرنے سے ٹائم روک گیا سورج روک گیا اور انہوں نے اپنا جہاد مکمل کر لیا اس دن کے اندر اندر کیونکہ وہ جمعہ کا دن تھا اور اس کے بعد ہفتے کا دن تھا اور ہفتے کے دن لڑائی بنی اسرائیل میں ممنوع تھی کوئی بھی کام کرنا جیسے بنی اسرائیل کے لئے منع ہوتا ہے تو وہ چاہتے تھے کہ آج کے دن میں ہی فتح قریب ہے ہم فتح کر لیں اس علاقے کو تاکہ اس قوم کو کل کا دن مزید تیاری کے لئے کے لئے نہ مل سکے لہٰذا انہوں نے اللہ تعالی سے دعا کی اور یہ پیغمبر کا موجزہ تھا کہ اللہ تعالی نے ان کے لئے ٹائم روک گیا روایات میں آتا ہے کہ یہ پیغمبر یہ تھے یوشہ بن نون جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی تھے جب ہم سورہ قحف میں بھی پڑھتے ہیں کہ جب وہ ایک عالم کے پاس گئے جن کا نام حضرت غزر بتایا جاتا ہے تو ان کے ساتھ ان کے ایک نوجوان ساتھی تھے جن کے پاس ان کا کھانا تھا جو ہم سورہ قحف میں پڑھتے ہیں وہ کہتے ہیں انہوں نے اپنے ساتھی سے کہا کہ ہمارا کھانا لے کے آؤ تو وہ جو ان کے ساتھی تھے وہ یوشہ بن نون تھے جن کو اللہ تعالی نے بعد میں پیغمبری بھی عطا کی اور انہیں حکمران بھی بنایا گیا اور یہ وہی یوشہ بن نون ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت حرون علیہ السلام کا انتقال ہو گیا تو بعد میں ان کو نبوت نبوت عطا کر دی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی قوم سے کہا تھا جب ان کو فیرون سے نجات دلا کر لے کے گئے آگے میدان تی میں تھے تو آپ نے اپنی قوم سے کہا کہ جو فلسطین کی بستی ہے وہاں پہ ایک قوم آباد ہے امالکہ کی قوم ان کے ساتھ جہاد کے لیے اس بستی میں داخل ہو جاؤ تو انہوں نے کیا کہا تھا قرآن میں ہم نے پڑھا ہے انہوں نے کہا ہے موسیٰ تُو جاؤ تیرا رب دونوں لڑو اِنَّا ہَا هُنَا قَائِدُونَ ہم تو یہاں بیٹھیں ہیں ہم ان لوگوں سے نہیں لڑ سکتے وہ تو بہت ہی جببار قوم ہے ہم ان سے نہیں لڑ سکتے تو اتنا انہوں نے گستا خانہ جواب دیا تھا اور انہوں نے جہاد سے انکار کر دیا تھا جس کی وجہ سے اللہ تعالی نے انہیں کیا سزا دی کہ وہ میدان تی میں چالیس سال تک بھٹکتے رہے یتی ہونہ فی اللرز چالیس سال تک اس میدان تی میں بھٹکتے رہے اسی دوران میں وہ جتنے لوگ تھے وہ سارے مارے گئے ظاہر ہے ایک نسل ختم ہو گئی اس کے بعد ان کی نئی اولادیں جنہوں نے بڑی جفاکشی میں جنہوں نے پرفرش پائی تھی میدان تی میں ہی تو وہ پھر لوگ جو تھے جو چالیس سالوں میں ایک نئی قوم جو تیار ہوئی تھی ان کو پھر یوشہ بن نون کی نے مجتمع کیا ان کو جمع کیا حضرت موسیٰ اور حضرت حرون کی وفات کے بعد یوشہ بن نون کو اللہ تعالی نے پیغمبری بھی دے دی اور حکمرانی بھی دے دی اب وہ ان کو لے کر اسی عمالکہ کی قوم سے جہاد کے لیے نکلے عرض مقدس جو فلسطین کی سرزمین تھی اس میں داخل ہونے کے لیے انہوں نے جا کے محاصرہ کر لیا اریحہ شہر کا اس شہر کا نام اریحہ بتایا جاتا ہے جس کا یوشہ بن نون نے جا کے محاصرہ کیا اور چھ ماہ تک وہ محاصرہ رہا پھر ایک دن ایسا آیا کہ فتح کے آثار نظر آنے شروع ہو گئے جنگ ہو رہی تھی جمعہ کا دن تھا اثر کا وقت تھا فتح قریب تھی لیکن حضرت یوشہ بن نون یہ سمجھ رہے تھے کہ اب جمعہ کے دن اگر اسی طرح ہماری جنگ ہوتی رہی اور کل فتح نصیب نہ ہوئی تو یوں ہی مغرب کا ٹائم ہوگا تو ہفتے کا دن شروع ہو جائے گا اور جنگ روکنی پڑے گی اور ظاہر ہے پھر امالکہ کی جو قوم ہے ان کو مزید تیاری کی تیاری کا موقع مل جائے گا لہذا اس وقت انہوں نے اللہ سے دعا کی تھی انہوں نے کہا تھا کہ یا اللہ بلکہ سورج سے مخاطب ہو گئے کہا تھا کہ اے سورج تو بھی اللہ کے حکم کا پابند ہے میں بھی اس کے حکم کا پابند اور پھر اللہ سے کہا تھا کہ یا اللہ اس سورج کو روک دے اور اللہ تعالی نے ایک ہی دفعہ سورج کو روکا ہے ایک حدیث اور سے بھی پتا چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورج کبھی نہیں روکا سوائے ایک شخص کے حضرت یوشہ بن نون کے بارے میں ہی آپ نے فرمایا اس کے علاوہ نہ پہلے نہ بعد میں کبھی بھی سورج نہیں روکا گیا یا ٹائم کبھی نہیں روکا تو یہ جو ہمیں کچھ ایسی موضوع حدیث ملتی ہیں ظاہر ہے ان کو موضوع حدیث بھی ہم مانتے ہیں کیونکہ وہ انہی ریس کی کتابوں میں پائی جاتی ہیں جو جھوٹی اور منگڑت روایات ہیں جن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ آپ کی ایک تفہہ نماز اثر رہ گئی تھی غزوہ حساب کے موقع پہ شاید تو آپ نے آپ کے لئے سورج رک گیا تھا یا واپس آیا تھا تائم اثر کی نماز پھر آپ نے پڑھی حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے آپ نے نماز پھر مغرب کے ساتھ پڑھی تھی اور ایک واقعہ حضرت علی کے بارے میں بھی بیان کیا جاتا ہے کہ ان کے لئے بھی سورج رک گیا تھا ان کی بھی نماز اثر رہ گئی تھی اور کچھ آپ سنتے ہوں گے قوالیوں میں بھی کہ حضرت بلال نے جو ازان سہر نہ دی خدرت خدا کی دیکھیں کہ مطلق سہر نہ ہوئی کچھ اس طرح کے کوئی شیر بھی آپ نے سنے ہوں گے کہ حضرت بلال نے ازان نہیں دی تو سورج رک گیا سورج تلوی نہیں ہوا تو اس طرح کی جتنی بھی باتیں ہیں وہ سب من گھڑت ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح حدیث کی روشنی میں سورج ایک ہی دفعہ رکا ہے ٹائم ایک ہی دفعہ رکا ہے اور وہ ہے حضرت یوشہ بن نون کا یہ واقعہ جب انہوں نے امالکہ کی بستی کو فتح کیا عرض مقدسہ فلسطین کو فتح کیا اور اس وقت جب اثر کے وقت جنگ ہو رہی تھی اور فتح قریب تھی تو انہوں نے اللہ سے دعا کی تھی تو اس وقت وہ سورج رک گیا تھا اور اس کے بعد ان کو فتح بھی ہو گئی پھر انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اب اس بستی میں داخل ہو جاؤ تو آپ دیکھیں کہ قوم کس قدر حٹ دھرم ہے کس قدر گستاخ ہے قرآن میں بھی ہم نے پڑا ان سے کہا کہا اب دروازوں میں داخل ہو جاؤ فتح تو ہو گیا ہے علاقہ اللہ نے عرض مقدسہ کو تمہارے نصیب میں کر دیا ہے اب اس شہر میں سجدہ کرتے ہوئے جھکتے ہوئے داخل ہو جاؤ ہتتا تن کہتے ہوئے داخل ہو ہتتا تن کا مطلب ہوتا ہے کہ مافی مانگتے ہوئے داخل ہو جاؤ ہم تمہارے خطاؤں کو تمہاری غلطیوں کو ماف کر دیں گے لیکن انہوں نے کیا کیا انہوں نے ہتتا تن کی بجائے ہنتا تن کہنا شروع کر دیا باز کہتے ہیں حبتن فیشائیر کہنا شروع کر دیا یعنی مزاق کے طور پر وہ سجدہ کرنے کی بجائے گھسٹے ہوئے سرین کے بل داخل ہو رہے تھے اور مزاق کے طور پر کبھی حبتن فیشائیر کہتے تھے کبھی ہنتتن کہتے تھے کہ ہمیں تو انات چاہیے اس طرح کی ان کے جروعیے تھے اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو تاؤن کی بیماری میں مقتلا کر دیا پنزلنا علیہم رجزم من السماعی بما قانوی افسقو پھر ہم نے ایک عذاب اتارا آسمان سے ان کے لئے کہا جاتا ہے کہ تاؤن کی بیماری پھیل گئی اور تاریخی واقعات سے پتا چلتا ہے کہ ستر ہزار بنی اسرائیل کے لوگ اس وقت اس بیماری سے لکمہ اجل بن گئے تھے پھر انہوں نے توبہ کی اور یوشہ بن نون کو اللہ تعالیٰ نے بہت لمبی عمر دی تھی انہوں نے ہی حضرت ظاہر ہے آپ کو جیسے پتا ہے کہ فلسطین سے مسلمان جو تھے یعنی حضرت یوسف علیہ السلام جب فلسطین سے مصر پہنچے تو اس طرح یہ لوگ مصر پہنچ گئے تھے اب مصر سے واپس حضرت یوشہ بن نون کی خیادت میں یہ واپس آئے ہیں اور دوبارہ انہوں نے اپنی عجز مقدسہ کو فتح کیا ہے اور دوبارہ فلسطین میں آ کے آباد ہوئے ہیں تو یہ بات اب آپ کے ذہن میں رکھیں کہ فلسطین ہی انبیاء کا مسکن تھا فلسطین سے یہ مصر کیسے پہنچ گئے تھے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جب بکتے بکاتے مصر پہنچے پھر انہوں نے اپنے ماں باپ کو بھی وہاں پہ بلا لیا پھر وہاں پہ ہی بلین اسرائیل تھے اور فیرون کی غلامی میں تھے جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے انہیں وہاں سے نجات دی اس کا ہم بہت تفصیلی ذکر سورہ بکرہ کی شروع میں پڑھتے ہیں پھر جب موسیٰ علیہ السلام ان کو فیرون کی غلامی سے بچا کے لے آئے اور انہوں نے جہاد سے انکار کیا اور موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہم تو اس جببار قوم سے نہیں لڑ سکتے وہ تو بڑے متقبر جببار لوگ ہیں وہ اگر وہاں سے نکل جائیں گے تو پھر ہم اس بستی میں داخل ہوں گے تو اللہ تعالیٰ نے سزا کے طور پر ان کو چالیس سال تک اسی میدان تی میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیا پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ حضرت حرون کی وفات کے بعد بلکہ ایک نئی جنریشن جب جوان ہوئی پھر یوشہ بن نون کی قیادت میں اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح دی اور وہ گبارہ فلسطین میں آکے آباد ہوئی اب اس حدیث سے کچھ باتیں جو ہمیں پتا چلتی ہیں یہی ہے کہ خیانت اور جھوٹ جو ہے اس کے ساتھ اگر آپ کوئی صدقہ بھی کرتے ہیں یا جہاد بھی کرتے ہیں تو یہ عظیم آمال بھی اللہ قبول نہیں کرتا جن کے پیچھے جھوٹ ہو یا خیانت ہو اب جہاد جیسا آمل بھی ان کا قبول نہیں ہوا جب تک اس کے اندر خیانت تھی سچائی ہی ایسی چیز ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہمارے آمال کو قبول کرتے ہیں دوسری بات اس میں یہ ہے کہ سورج جو ہے وہ ایک ہی دفعہ رکا ہے حضر یوشہ بن نون کے لیے جیسا میں نے آپ کو بتایا وہ جو حضر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یا حضرت علی کے لیے یا حضر بلال کے لیے سورج کے رکنے کی بات ہے وہ جتنی احادیث ہیں وہ سب چھوٹی اور منگھڑت روایات ہیں تیسی بات یہ ہے کہ مال غنیمت پہلے حلال نہیں تھا کسی بھی امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کے لیے اسے حلال کیا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا بہت احسان ہے اب آپ دیکھیں کہ زکاة کی رقم سے کتنے غریبوں کا بھلا ہو جاتا ہے جب زکاة بھی اور صدقہ بھی مال غنیمت بھی حلال نہیں تھا تو یہ سب چیزوں یہ مال جو تھا یہ اللہ تعالیٰ اس کو جلا کے ہمیں بتاتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی قربانی یا آپ کا صدقہ جو ہے قبول کر لیا ہے یہ آپ کا جہاد قبول کر لیا ہے یہ تو ہے کہ دنیا میں پتا چل جاتا تھا کہ آپ کا یہ مال قبول ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے اب تو نہیں پتا چلتا اب تو اللہ تعالیٰ نے اسی نیمیں کہا ہے کہ صدقوں کو زائع نہ کر لیا کرو احسان جتا کے زیت دے کے تو وہ زائع تو ہو جاتے ہیں لیکن ہمیں اس کا پتا نہیں چلتا اب غنیمت کا مال جو ہوتا ہے میدان جنگ سے جو مال غنیمت ہاتھ آتا ہے وہ پھر ان تمام فوجیوں میں برابر برابر تقسیم کر دی اس میں بھی ظاہر ہے غنیمتوں میں بھی خیانت کرنا بہت بڑا جرم ہے کسی شخص نے جہاد جیسا عظیم عمل ہی کیوں نہ کیا ہو لیکن اگر اس نے اس میں بھی خیانت کر لی تو اس کا وہ جہاد بھی قبول نہیں ہوگا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ایک روایت سے پتا چلتا ہے کہ ایک شخص جو شہید ہو گیا تھا ایک میدان جنگ میں اور صحابہ ایک دوسرے کو اس کی شہادت کی مبارک دے رہے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم اس کی اپنے بھائی کی شہادت پہ خوش ہو رہے ہو مبارکیں دے رہے ہو میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک چادر جو اس نے مالِ غنیمت سے چورائی تھی وہ آگ کی بنی ہوئی اس کے جسم کے اردگرد لپٹ رہی ہے یعنی اللہ تعالیٰ آپ کو کچھ غیب کی خبریں بتا دیا کرتے تھے یہ بڑے بڑے نیکی کے کاموں کو بھی ضائع کروا دیتا ہے اس لیے ہمیں سچ کا دامن ہمیشہ تھام کے رکھنا چاہیے اور ایک اور بات اس سے پتا چلتی ہے کہ مجاہدین جو جہاد کے لیے جاتی ہیں اب ظاہر ہے آج کل تو باقاعدہ وہ فورسز ہوتی ہیں اور ان کی تنخواہیں مقرر ہوتی ہیں اس وقت تو ایسا ہوگا کہ ان کو صرف اناؤنسمنٹ کر کے لوگ اسی وقت جمع کیا جاتا تھا اور ان سے کہا جاتا تھا کہ جو جہاد کیلئے جانا چاہتا ہے وہ آج ہے لیکن اب اگر جو مجاہد ہوتے ہیں ان کے جو دنیاوی معاملات ہیں ان کا خصوصی طور پر انتظام ہونا چاہیے کیونکہ جہاد جیسا عمل جو ہے اس میں اگر کسی شخص کو پچھلی فکر رہے کہ میرے بچے پیچھے سے کیا کھائیں گے میری بیوی کا کیا بنے گا میرے گھر کے معاملات کیسے چلیں گے تو اس لیے ان کے پچھلے جو معاملات ہیں دنیاوی معاملات ہیں ان کا خاص طور پر خصوصی طور پر انتظام و انسلام کرنا چاہیے ایک اور بات اس حدیث سے پتا چلتی ہے کہ اگر کسی نے چوری کی ہو تو چوری کے لیے چور کو پکڑنا کیسے ممکن ہوتا ہے اس کے لیے ظاہرہ تلاشی لینے پڑتی ہے جیسے حضرت یوشا بن نون نے کہا میرے ہاتھ پہ آکے بیعت کرو وہ تو پیغمبر تھے ان کا موجزہ تھا یہ کہ وہ ہاتھ ان کی ہاتھ کے ساتھ چمٹ گیا لیکن اب کیا کیا جا سکتا ہے کہ چوری کرنے والے شخص کو تلاش کرنے کے لیے باقی لوگوں کی تلاشی لینے لینے تو کابی اسی حدیث سے ہمیں پتا چلتا ہے اگلی حدیث ہے جی اعظم اللہ نشیطان جی بسم اللہ رمان السادسو جی چھٹی حدیث ہے اور پوری کتاب میں 59 نمبر ہے ابی خالد حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ انہو قال حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے حکیم بن حزام کون ہے ان کا پورا نام ہے حکیم بن حزام بن خویلد جیسے حضرت خدیجہ کا نام ہے حضرت خدیجہ بن حزام نہیں حضرت خدیجہ بن خویلد تو حزام جو ہیں وہ خویلد کے بیٹے ہیں اور حضرت خدیجہ بھی خویلد کی بیٹی تو حکیم کون ہوئے تھے حضرت خدیجہ کے بھتیجے حکیم بن حزام بن خویلد خدیجہ بن خویلد تو حضرت خدیجہ کے بھتیجے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے بہت محبت کرتے تھے ان کی دوستی تھی نبوت سے پہلے بھی اور نبوت کے بعد بھی یہ عام الفیل سے تیرہ سال پہلے پیدا ہوئے ہیں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تیرہ سال بڑے تھے انہوں نے جاہلیت کا بھی لمبا عرصہ دیکھا اور پھر اسلام قبول کرنے کے بعد بھی لمبا عرصہ انہوں نے گزارا ایک سو بیس سال عمر پائی ہے حتیٰ مکہ کے موقع پہ مسلمان ہوئے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب فرمایا تھا کہ جو حضرت ابو صفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اس کو امان ہے تو آپ نے حقیم بن حضام کے بارے میں بھی فرمایا تھا جو ان کے گھر میں داخل ہو جائے ان کو بھی امان ہے چالیس حدیث ان سے مروی ہیں مدینہ میں ان کا انتقال ہوا ہے 54 ہجری میں اور ان کے بارے میں ایک اور بات بھی مشہور ہے کہ یہ مولود کعبہ ہے خانہ کعبہ کے اندر ان کی ولادت ہوئی ہے جیسا کہ حضرت علی کے بارے میں بعض لوگ کہتے ہیں اس وقت دیکھیں کعبہ تو بتوں سے بھرا ہوا تھا تو کہا جاتا ہے کہ ان کے بارے میں تو حتمی بات ہے کہ یہ بہرحال یہ باتیں تو صاحب ہمیں تاریخ سے پتا چلتی ہیں اس طرح کی باتیں جو ہوتی ہیں لیکن کوئی حدیث ہمارے پاس نہیں ہوتی یہ تاریخی روایات سے پتا چلتا ہے کہ حقیم بن حضام بن خویلت جو ہیں ان کی والدہ پیدا ہوئے اور یہ مشہور تھی بات اس وقت یہ خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے جیسا کہ حضرت علی کے بارے میں بھی بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ بھی خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے ہیں لیکن مطلب کوئی یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اس وقت تو ظاہر ہے خانہ کعبہ میں بتوں کی پوجہ کی جاتی تھی تین سو ساٹھ بت و دور رکھے ہوئے تھے بہرحال یہ تو حقیم بن حضام کا تعرف ہے اب جو حدیث انہوں نے بیان کی ہے وہ کہتے ہیں البیعانی بالخیاری مالم یتفرقا البیعان کا مطلب ہے دو تجارت کرنے والے بیع کرنے والے ان دونوں کو بالخیاری اختیار ہے مالم یتفرقا جب تک کہ وہ جدا نہ ہو جائے یعنی دو سودا کرنے والے جو ہیں ان کو اس وقت تک اختیار ہے جب تک کہ وہ جدا نہ ہو جائیں یعنی اس وقت تک وہ اپنی جو جس چیز پہ انہوں نے کوئی خرید و فروخت جو کی ہے اس کو واپس کرنے کا اختیار اس وقت تک رکھتے ہیں جب تک وہ واپس بلگ نہ ہو جائے جیسے کوئی شخص دکان پہ جاتا ہے کوئی چیز اسے پسند آ جاتی ہے وہ خرید لیتا ہے پیسے بھی دے دیتا ہے ابھی لیکن وہ دکان پہ بیٹھا ہے اب سارا بل بن گیا سب کچھ ہو گیا اب وہ بھی وہ واپس نہیں گیا وہیں بیٹھا ہے تو اب اس کا ارادہ بدل جاتا ہے وہ کہتا ہے نہیں میں یہ چیز نہیں لینا چاہتا تو ان کو اختیار ہے کہ وہ واپس کریں کسی گھاری کا سودا ہو گیا کسی مکان کا سودا ہو گیا جب تک وہ وہیں بیٹھے ہیں اس وقت تک ان کو اختیار ہے اس سے یہ بات پتا چلتی ہے لیکن بعض لوگ یہ کہتے ہیں امام ابو حنیفہ کا شاید یہی خیال ہے کہ جدا ہونا ضروری نہیں ہے جب ان کی گفتبو مکمل ہو جائے جب ان کی بات چیت ختم ہو جائے دونوں نے جب بات چیت پر یعنی انہوں نے بات ایک دن کر لی بات ختم ہو گئی انہوں نے ایک سودا کر لیا اب چاہے وہ جدا ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے یعنی کیسے ہوتا ہے نا پیسے دے دیئے بات کمپلیٹ ہو گئی اب اگر وہ جدا نہیں بھی ہوئے تو بس اب سودا ہو گیا بات ہو گئی زبان ہو گئی اب نہیں بدل سکتے لیکن اس حدیث سے ہمیں کیا پتا چلتا ہے جب تک وہ جدا نہیں ہوتے مالم یتفرقا اس وقت تک ان کو اختیار ہے کہ وہ خریدی ہوئی چیز واپس کر سکنے ہاں ان صادقاء اگر وہ سچ بولیں اب اس حدیث کو اس باب ملانے کا مقصد کیا ہے سچائی کہ اگر وہ سچ بولیں وہ جو سودا کر رہے ہیں وہ دونوں فریق اگر وہ سچائی سے کام لیں وہ بی یا نا اور وہ بیان کر دیں یعنی صحیح صحیح بات بتا دیں حقیقت بتا دیں کوئی اس میں فالٹ ہے کپڑے میں تو وہ بتا دیں کوئی گاڑی میں کوئی فالٹ ہے کہ بھئی اس کا کوئی ایکسیڈنٹ ہوا ہے وہ بتا دیں مکان میں کوئی خرابی ہے کہ بھئی اس میں دیمک لگ جاتی ہے یہ ساری خرابیاں جو ہیں وہ بی یا نا وہ بیان کر دیں سچ بولیں ان دونوں کے لئے برکت رکھتی چاہتے ہیں اس سودے میں اللہ تعالی برکت ڈال دیتے ہیں ظاہر یوں لگتا ہے کہ جب انہوں نے اس خامیاں ہی بتا دیں مکان کی یا گھر کی یا گاڑی کی یا کپڑے کی تو وہ تو ظاہر ہے پھر کم قیمت پہ بھیکے گا ظاہر یوں لگ رہا ہوتا ہے کہ اس کو نقصان ہوئے لیکن اللہ تعالی کہتے ہیں بھورکالہما فی بی ایہما ان دونوں کی اس سودے میں اللہ تعالی برکت ڈال دیتے ہیں فائن کاتا ما اور اگر وہ چھپاتے ہیں فقازابا اور جھوٹ بولتے ہیں محیقت بارکت ہو بی بی ایہا تو ان کی اس سودے سے برکت مٹا دی جاتی ہے محیقت بارکت ہو بی ایہا بی ایہما ان کی اس تجارت سے برکت اٹھا لی جاتی ہے تو واقعی ایسا ہی ہے کہ آج کل ہمیں لگتا ہے کہ ہر طرف پیسے کی ریل پیل ہے لیکن برکت نہیں کسی بھی چیز میں برکت نہیں تو یہ برکت کس چیز سے آتی ہے سچائی سے اللہ تعالی ہمیں سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالی ہمیں احادیث پڑھنے پڑھانے سمجھنے اس پر عمل کرنے کی تحقیق عطا فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں یہ تحقیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی زندگیوں میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اُسوہِ حسنہ کو لائیں اور ہم آپ کی زندگی کے مطابق زندگی گزاریں سبحانک اللہ موابی حمدی کا نشہدون لا الہ الا انتا نستغفیرکو 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 اسلام علیکم